اپکا اگروں گا ہے اور اس کو ماہا پر موڈ کروں گا اور اوپر کو سکتا دونگ ہے تو یہاں جی ہمارا سٹینڈ میں یہاں پر فکس ہو گیا اور یہält میرا لیک ہے pace جو پرائے میں جدی آپ کو یہ سئلے پرائے میں یہ ہی پروڈکٹ مل رہا ہے تو آج کی ویڈیو بھی ایک امپورڈٹ ویڈیو ہونا والی ہے جیسا کہ آپ نے تم نیل پہ آرےڈی دیکھ لیا ہے کہ ہم کس کی انبوکسنگ کرنے والے ہیں اور سب سے من جو بعد اس میں بتانے والوں میں وہ یہ ہے کہ کتنے برینڈز آپ کو یہی چیز سے کتنی کوسلی دے رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ سیم پروڈکٹ سب سے پہلے تو ہم اپنے پروڈکٹ کو سامنے لاتے اور انبوکس کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنے پرائز رینج پہ اور بڑی فلٹر آؤٹ کر کے میں نے پرائز ٹائگ یہ نکالی ہے اور کچھ برینڈز ایسے بھی دیکھیں میں نے جو کہ آوریڈی دہراز پہ دہراز سے میں نے پرشیس کے دہراز پہ اور لوکل جو ہیں وہ تین ہزار چار ہزار کبھی یہی پروڈکٹ سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنے پروڈکٹ پروڈکٹ کا ریویو کرتے ہیں ریویو مطلب کا انبوکس سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں اپنے تو مائک رفون سٹینڈ یہاں پہ لکھا ہویا اور آگے مائک دیا گیا بائی دیوئے یہ سٹینڈ جسٹ فور موبائل ہولڈر اور ساتھ میں اپنے مائک لگانا ہے مائک بھی میں نے آرڈر کر رکھا ہے تو نیکس سیوڈی میں ہم دونوں کو کومبو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سولو میں لیں تب ہمیں پروفیٹ آتا ہے یا پھر پروفیٹ مطلب کہ سیو ہمارے پیسے بچتے ہیں یا پھر ہمیں ایک بار ہی لیتے ہیں اس میں ہمیں جو ہمارے پیسے ہیں وہ بچتے ہیں تو میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور نیکس سیوڈیو میں آپ کو پروپر بتاؤں گا بائی دیوئے یہ اس میں آپ پولڈر بھی لگا سکتے ہو موبائل ہولڈر اور جو مائک کا ہے وہ بھی آپ انکلوڈ کر سکتے ہو تو زیادہ ہے اس میں کوئی ششکے نہیں ہے جیسے لڑکی ہے اور چاروں سیٹ پہ دیکھیں تو چاروں سیٹ پہ سیم یہی ہے مائک ہے پروفیشنل ریکارڈرنگ بس یہ دیا گیا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں سے اپنا مائک لیتے ہیں تیار بائی دیوئے میں نے یہ دارات سے منگوایا تھا اور ان باکس جلدی ہی کر دیا تھا کیونکہ مجھے دیکھنا تھا کہ واقع ہی اس میں یہ چیز ہے نہیں تو یہ ہمارا مائک کا سٹینڈ اور پھر ساتھ میں ہمیں ملتا ہے ہمارا ہولڈر اور ہمیں ملتا ہے ہمارا یہاں پھر مائک والا تو یار مائک والا جو اسے ہولڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم سائٹ پر لگاتے ہیں لیکن سیدھا یہ ذرا سا نکل گیا ہے تو سب سے پہلی اسی کو ہم یہاں سے نکالتے ہیں تو یہ راہ ہمارا مائک والا ہولڈر تو اسی طرح یہ سیپرٹ آتا ہے تو یہ جو ہے آئی ٹھنک سو اس کا ہے جو کہ اس میں یہاں پر فکس ہوتا ہے اگیس اور یہ جو ہے یہاں پر اس کا فکس ہوتا ہے اس کی اوپر ایک اور وہ بھی تھا یار جس کو ہولڈ کرنے والے لیکن وہ ایسا تھا کہ ایک بار ہی میں نے جس سی ڈیس کے ساتھ لگایا اور یہ اتر گیا تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ میں ہمیں ہمارا ہولڈر ملتا ہے اور ہولڈر جو ہے وہ یہاں پر فکس ہوتا ہے یہ ہے اس کو آپ نے ہلکا سا پیچھے نکالنا ہے اس کو گسیڑنا ہے کیونکہ یہ موو بھی کرتا ہے تو میں آپ کر کے بھی دکھاتا ہوں اور واپس آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس کے کیا اگر بات کریں سب سے پہلے تو یار اعلید قسم کا ہے اور پرائز ٹیک بات کریں تو ہائی پرائز رینج میں بھی آپ کو یہ پرائز مل رہا ہے وی پرائز رینج میں بھی یہ پرائز رینج میں بھی یہی پرائز مل رہا ہے تو جیسے کہ میں آپ کو اپنی پری بیس ویڈیوز میں بتا چکا کہ میں دراصل پر خود بھی سیل کرتا رہا ہوں اور پرائز ہنٹنگ کرتے رہے جس کی وجہ سے یہی سکیل اپ جو ہے مجھے اپنی پرچیزنگ میں جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں لو پرائز ٹیگ جو ہے وہ چیزیں ہیں وہ میں فائنڈ کرتا ہوں تو اب یہ ہمارا ٹرائپوڈ ہے تو کافی بڑا ہے حب سو کہ کیمرہ میں دیکھ رہا ہوگا تو اس کی اگر بلڈ کالیٹی کی بات کریں تو بلڈ کالیٹی جس پرائز رینج میں یار کمال کا ہے اور جو لوگ دیتا ہے یہ پروفیشنل لوگ کمال کی لوگ دیتا ہے جیسے یہاں سے لگے گا نا آپ کو لگے گا کہ کوئی یہاں پر نا کہ اپنے ٹرائپوڈ کوئی سٹینڈ لگایا ہویا آپ نے ایسا پرفیکٹ سٹینڈ ہے یہاں پر مطلب کہ اس کی لوگ ہے بلیک میٹ بلیک اس کی فینشنگ ہے اور یہاں پر سپرینگ ہے اور یہ ہے الومینیوم ہوتا ہے میکسیمم یا پھر آئرن ہوتا ہے تو مطلب یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے اتنے جلدی کہ آپ بولیں گے کیا ٹوٹ جائے گا تو یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو اگر یہاں سے کھولنے کوشش کر رہے اگر یہ سخت ہے تو یہاں سے اس کو ڈھیلا کر لینا ٹھیک ہے تاکہ یہ کھل جائے پورا اس کے بعد پھر آپ اس کو سخت کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں تک اس کو لے کر جانا ہے آپ اس کو بالکل سخت اور آپ اس کو اوپر نیچے کرتے رہو تو پھر جو ہے سین جو ہیں وہ بڑے خراب رہتے ہیں تو یہ جو جگہ ہے یہاں پر آپ کا مائک اور ساتھ میں یہ جو آپ کا ہولڈر ہے یہ فکس ہوتا ہے اس کو اپنے ہاں پر فکس کرنا ہے اور اس کو ہلکا سا کھولنا ہے کھولنے کے بعد یہ جو آپ کو جگہ دکھ رہی ہوگی یہ ہو لی تو یہاں پر آپ نے اپنا جو مائک کا ہو یا پھر جس کا بھی ہو وہ اپنے ہاں پر لگانا ہے اور واپس اس کو سخت کر دینا تاکہ وہ اس کو گریپ آؤٹ کر سکے اور سیکنڈ پر آپ کا یہ ہے اس کو آپ نے ہلکا سا نکالنا ہے نکالنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو فکس کرنا ہے فکس کرنے کے بعد اس کو یہاں پر ایسے لکھ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو صحیح طرح قس دینا ہے قسنے کے بعد آپ نے اس کو سمپل یہ جو ہولڈ کرے گا آپ کے جو ٹرائپوڈ جو آپ کا ڈیکس ہے اس میں سمپل آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو یہ آپ کا ٹرائپوڈ جو سٹینڈ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو موبائل وغیر آپ اس پر سمپل لگا سکتے ہیں تو ابھی میرے پاس موبائل اویلیبل نہیں ہے یار تو ایک یہاں پر لگا ہے تو دوسرا کیم وہاں پر ہے تو سنگل کیم اگر دول کیم شوٹ ہے تو اس لیے موبائل اگر ہوتا تو میں آپ کو یہاں پر بتا دیا تو تھرڈ موبائل جو میرے پاس ہے وہ ریکارڈنگ کے لیے ہے یہاں پر یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس مطلب ساؤنڈ الگ ریکارڈ کرتا ہوں یار تاکہ جو قولیٹی آف ساؤنڈ ہے نا وہ آپ کو اچھی سننے کو ملے تو میں اس کو یہاں پر ابھی بند نہ ہو جائے یار میرا ریکارڈنگ جو ہے نہیں تو ویڈیو خراب ہو جانی ہے تو یہاں پر میں اس کو لگا کے آپ کو ہلکا سا بتا دیتا ہوں تو یہ جس سے ہولڈر میں نے جو ہے وہ ہولڈ کر لیا ہے اور ہمارا جو بیک والا یہ گسڑنے والا ہے یار یہ تھوڑا مسی کرتا ہے تو یہ ہمارا ہولڈر لگ چکا ہے لائک ہم اس کو یہاں پر اب فکس کر دیتے ہیں لائک آپ کو بتانے کے لیے بھی جسٹ کیونکہ میری ریکارڈنگ بھی ساتھا چل رہی ہے اور موبائل اور میرے پاس کوئی ہے نہیں اور سو کے ریکارڈنگ جو ہے وہ ٹھیک ہی رہے گی تو ابھی اس کو جس میں نے یہاں پر ہلکا ساپ کے سامنے ہولڈ کیا ہے اور اس کو میں یہاں پر موف کروں گا اور اس کو میں اوپر نیچے آرام سے کر سکتا ہوں جس سے آپ کے بالکل سامنے موبائل آ چکا ہے تو مطلب کہ یہ آپ اس سے موبائل کو جتنا آگے تک لے کر جائیں آگے تک لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو پیچھے بھی لاسکتے ہیں یہاں اور وہاں گمبھا بھی سکتے ہیں پہلے آپ نے اس کو پرفیکٹلی باننا ہوتا ہے اور جو میرے ابھی جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے کروں کیونکہ یہ موف نہیں کرنا چاہیے آپ کو کیونکہ اوپر والا جو ہولڈر ہے یہ آپ کا ایزلی ہاں وہاں موف کر دیتا ہے اور مزید کی بات یہ کہ اس کی سٹیبلائزیشن جو ہے نا یار کمال کی لائک اب یہ اوپر کرتا ہوں موبائل جو ہے میرا سٹیل سامنے ہی رہے گا اور جن نیچے کروں گا پھر بھی موبائل جو میرا بلکل سٹیل سامنے ہی رہے گا اس کی فنکشن میں مجھے کمال کا لگتا ہے اور اب میں موبائل جو ہے اپنا دھیان سے دوبارہ سے اتار لیتا ہوں تاکہ میری ریکارڈنگ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور یہ ہمارا جو ٹرائپوڈ سٹینڈ ہے یار ٹرائپوڈ بول بول کے نا سٹینڈ یو لبھو لی گئے ہوں تو اس طرح سے کچھ آر اس کی قولیٹی ہے اور میرے خیال سے کمال کا پروڈکٹ ہے یہ اور اس کو اب میں ذرا فکس کرتا ہوں اس سیٹ پر اور آپ کو لگنے میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسا دیکھتا ہے یہاں پر وہ وہاں پر کہیں بھی فکس کر لیتی ہیں تو یہ ہے لے جی ہمارا جو ٹرائپوڈ جو سٹینڈ ہے یار وہ یہاں پر فکس ہو گیا اور آپ کو جو لک اس کی لگ رہی ہوگی فینٹیسٹک لوگ آپ کو لگ رہی ہوگی اور یار مائنڈ بلوئنگ اس کی لوگ ہے کم پرائز ٹیگ میں بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں ہوں آپ کو کہ میں نے مائک جو ہے وہ آرڈر کر رکھا ہے تو جیسے مائک آئے گا مائک کو بھی آن باکس کریں گے اور اس کے ساتھ اٹیچ بھی کریں گے اور پھر آپ کو ان دونوں کی پرائز کمپیرزن کر کے بتاؤں گا کہ آپ جو فل مائک لیتے ہیں اس میں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے اور آپ کو کتنا جو ہے وہ سیو ہوتا ہے پیسہ تو یہ بھائی آپ کے لیے میں جس فائنڈ کرتا ہوں تو آپ بات کرتے ہیں زیادہ پرائز ٹیگ کی کیا پرائز ٹیگ میں مجھے ملا ہے تو آراؤن مجھے یہ فیفٹین ہنڈرڈ کے آس پاس ملا ہے ڈیلیوری آئی ٹھنک سو تو میرے خیال سے تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے یار تو فیفٹین ہنڈرڈ سے اب 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 نہیں گیا ہوگا کیونکہ آہ میں نے جو فائنڈ کر کے رکھا تھا یہ میں بھی ابھی ہو سکتا ہے کیا تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا ہو لیکن آہ یہ کہ پروڈکٹ یہ ہے کافی ریلائیبل ہے اچھا ہے اور جس پرائز ٹیگ میں مل رہا ہے وہ کافی ریزنیبل ہے جبکہ داراس پر اگر بات کریں ایک انرج ہے اور ایک اور اے سے شروع ہوتا ہے یار برینڈ وہ تین تین ہزار روپے کا بیچ رہے ہیں یہ سیم پروڈکٹ سیم پیکنگ سب کچھ یہ ملپ سیم ہی ہے تین تین ہزار کا بیچ رہا ہے اور یہ لوکل سیلرز ہیں جو کہ جس سے میں نے پرشیز کی ہے اس نے یہ اراؤنڈ میرا خیال سے پڑھ رہا تھا ہمیں سیون ہنڈرڈ سیونٹین ہنڈرڈ کا تو کچھ میرے پاس کوپنز تھے اور کوپنز لگا کے ویڈ ڈیلیوری ہٹا کے پھر کچھ اسٹا ہمیں نے کیا تھے جس کی وجہ سے یہ فیفٹین ہن� سیسٹم بھی اگر آپ پرشیز کرتے ہیں آپ کو کوئن ملتے ہیں اور ٹو ہنڈرڈ یا پھر تاؤزنڈ کے اباو سے پھر آپ کو کوئن اینیبل کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو مدلب کے جو ہوتا ہے وہ ایک کوئن ایک روپیا لیس ایک نہیں نہیں دو یا تین کوئن جو ہے ایک روپیا لیس کر دیتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہو پرائز ٹیگ قوالیٹی لگانے کا طریقہ سب آیا ریڈی تیلیو تو پھر بھی اگر کچھ رہ گیا ہو تو مج مجھے بتائیے گا میں آپ کو ان ڈیپٹھ ان ڈیٹیل پھر بھی بتا دوں گا ان کومنٹس تو ہو جی رہی ہے آباد رہی ہے مجھے بھی اپنی دعوں میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیئر گوڈ بائی